بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں ناصر سیال آپ دیکھ رہے ہیں ناصری ویلیج ویلاغ یوٹیوب چینل تو فرنڈز آج کا ویلاغ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم نے کی ہے نیاز جیسے کنڈے بھی کہتے ہیں جو کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی یاد میں منائے جاتا ہے تو ہم نے اس دعوت کا اتمام کیا ہے خیرات کا اتمام کیا ہے تو رات کو جو ہے ہم نے کھیر جو ہے وہ تیار کر لی تھی اور اس کو جو بنانے کا طریقہ اور کچھ میں نے ویڈیوز کے پارٹ جو ہے رات کو ہی ریکارڈ کر لی ابھی میں صبح صبح نہا دو کر جو ہے میں نے تیاری وغیرہ کر لی ہے اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں کا موسم جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کے علاوہ جو ہے باقی جو پارٹ ہیں ویڈیو کے وہ میں اس پارٹ کے بعد ڈال دوں تو پیارے ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 27 کو اور 22 کو 22 رجبل مرجب اور 27 رجبل مرجب کو لوگ جو ہیں وہ نیاز کرتے ہیں یعنی کہ صدقہ دیتے ہیں خیرات وغیرہ کرتے ہیں تو اسی طرح ہم نے بھی خیرات کی ہے باقی لوگ جو ہیں زردہ بھی بناتے ہیں لیکن ہم نے جو ہے کھیر بنائی ہے تو ابھی میں جاتا ہوں نیچے اور اس کا جو ہے ٹیسٹ کرتے ہیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے کمنٹ ضرور کرنا ہے تو اور ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی اگر آج کیا ہے چھوٹے 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 نا کار یہ بڑے چھوٹے 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 نا کار یہ بڑے چھوٹے چھوٹے رکھ سیں زیادہ بلسی تو پیاری ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس کھیر کے لیے چینی بھی آ چکی ہے اور اس کے علاوہ یہ دراک ہے جو کہ ہم نے دی ہے یہ دراک تقریباً ایک کلو دراک ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے جو ہی کھیر مکس جو کہ کھیر کے اندر مکس کریں گے یہ مکسچر ہے یہ دوڑ پیکٹ ہے اور یہ گری اور یہ نمک ہے تو فرنڈز اس کے علاوہ یہاں پر کسٹڈ بھی موجود ہے پاورڈر ہے کسٹڈ پاورڈر جو کہ ہم نے کھیر کے اندر ڈالنا ہے یہ الائچی ہیں یہ بھی ہم اسی کے اندر کھیر جب ہم کھیر بنائیں گے تو اسی کے اندر ہم نے اس کو ڈالنا ہے یہ ایک اور پیکٹ ہے کسٹڈ کا تو یہ ہمارا سامان ہے جو کہ ہم نے استعمال کرنا ہے اس کے اندر کھیر کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو پیاری ویورز آپ دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ دودھ لیا ہے جو کہ اس وقت ڈرمیوں میں ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے اور یہ دو ڈرمیوں ہیں جو کہ 32 کلو دودھ ہے ایک دیگ میں ہم نے ڈالنا ہے وہ سامنے دیگ جو ہے تیار ہو رہی ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے 20 کلو پانی ہم نے ڈالا ہے تاکہ پانی کو ہم گرم کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے چاول جو ہے وہ ہم نے اس میں اُبالنے ہیں تو پیاری ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے مشین پہ جگ لگایا ہوا ہے اس میں ہم چاول ڈال رہے ہیں اب ان چاولوں کو چکڑے چکڑے کر رہے ہیں تاکہ اس کو دیگ میں ڈال سکیں پرنز یہ چاول ہیں جو کہ ہم نل سے دھو رہے ہیں اور یہ چاول تقریبا پانچ کلو ہیں جو کہ ہم نے دیکھ کے اندر ڈال رہے ہیں موسیقی 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 تو پیاری ویویز جیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے چاولوں کا جوس تیار کر لیا ہے مجین سے اور اب ہم نے اس کو دیکھ کے اندر ڈالیں گے اور اب اس کے بعد ہم اس میں اور چیزیں بھی جو ڈالنے والی ہیں وہ ہم اس دیکھ کے اندر ڈالیں گے موسیقی 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 یہ چاوہ بھی ہے نا کشافی یہ کچھ ہے یہ کچھ ہے تو چاوہ تو چاوہ کو روڑا نبالا ہے جنگا چچو اس کے چچا جی لا 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 جلد خات بسم اللہ انہیں لگتا ہے ہی لی کہ تلو سورا بیٹا بھی یہ لیا یہ دے کہ ختم نہیں کرتا چوٹا 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 روڑا ہی نبالا ہے یہ فکتے cliche پٹے جان ملت دیکھانا باان ڈی irö reker پڑے ج alien قال اس پچے تو پان جگتیل پچ نے پان جگتے جد یہ کچھ پانج کے لئے پانگ کے لئے پانگ کے لئے پانگ کے لئے ج màyceksin کچھ بگتا ہوں پیاری ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سے ہم نے نکال لیا ہے یہ ہماری کھیر نہیں تیار ہو چکی ہے یہ اب ہم صبح جو ہے لوگوں کو کلائیں گے ابھی باقی بھی لاکھ جو ہے صبح بناوں گا تو پیاری ویورز یہ وہ کھیر ہے جو کہ ہم نے رات کو بنائی تھی آپ اس کا گلر بھی چیک کر سکتے ہیں بہت ہی پیاری کلر اور اس کے ساتھ ہی یہ ٹپ کے اندر ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے تو پیاری ویورز کھیر آ چکی ہے ابھی میں کھیر کھانے والا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پڑی ہے میں ابھی یہ دیکھیں یہ ہے وہ کھیر جو کہ ابھی میں کھانے والا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کا ٹیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاری ویورز بہت ہی مزدار اور ٹیسٹی بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو ہے چچینی ہے وہ بھی بہت مقدار کے حساب سے ٹھیک ہے اور بڑی مزدار اور ٹیسٹی یہ کھیر بنی ہوئی ہے پیاری ویورز امید کرتا ہوں آج کا یہ چھوٹا سا ویلاغ میں نے کوشش کی آپ کو بہت ساری چیزیں دکھاؤں اور آج کا ویلاغ اگر آپ کو اچھا لگا ہو پسند آیا ہو تو اب میرے چینل ناصر ویلیج ویلاغ یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اجازہ دیجئے اللہ حافظ